جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لڑتے ہیں تو جن کے پاس اصل طاقت ہے وہ کہتے ہیں کہ باہر آ رہا ہے پھر قیدی نمبر 804 نیجی ٹی وی کے پروگرام میں تحریک انصاف کے سینر رہنما آمیر ڈوگر کا تہل کا خیز انکشاف تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں جب تک عمران خان ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے یہ جتنا بھی لڑ جگڑ لیں پھر ان کو اکٹھے بیٹھنا ہی پڑے گا آمیر ڈوگر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی ساس بہو کی طرح ہے جو لڑتے بھی رہتے ہیں اور الگ بھی نہیں ہوتے انہوں نے مزید کہا کہ جن کے ہاتھ میں اصل طاقت ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ ورنہ وہ دیکھ لو قیدی نمبر 804 عمران خان بیٹھا ہے ہم اسے باہر نکال سکتے ہیں تو اس کے ڈر سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پھر سے اچھے بچوں کی طرح اکٹے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اس پر سینئر انکر پرسن حامید میر نے کہا کہ گھر کا جو اصل باپ ہے اس نے سب کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی باغی ہے آمیر ڈوگر نے مزید کہا کہ عمران خان ان دنوں پارٹیوں کے لیے ایک ڈرونہ خواب بن چکا ہے جب تک عمران خان پاکستان کی سیاست میں موجود ہے اس وقت تک یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ گھر کا باپ ان دنوں جماعتوں کو کہتا ہے کہ اگر آپ لڑنے سے باز نہ آئے تو عمران خان کو جیل سے اسی دن رہا کر دیں گے عمران خان کی رہائی کے ڈر سے یہ دونوں جماعتیں ڈر جاتی ہیں اور دونوں اکٹھے پھر مل بیٹھتے ہیں انکر پرسن حامید میر نے سوال کیا کہ لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جس پر آمید ڈوگر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے نظریات کو ہی دفن کر دیا نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیا شہباز شریف نے دفن کر دیا پارٹی میں پھر سے نظریاتی سیاست کے حامل لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں